یہ بات میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان اور خصوصا ہمارے دعوت کے ساتھ ہی جن کو کورنٹائن میں رکھا گیا اور ان کے ٹیسٹ کیا گئے الحمدللہ ان میں اکثر شروع سے ہی نیگیٹو آئے ہیں لیکن بعض لوگوں کے پوزیٹو آنے کے بعد ان کا علاج کیا گیا اور ان میں بھی الحمدللہ اکثر نیگیٹو ہو کر سہتیاب ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کورنٹائن میں ہیں تو ایسے لوگوں کی کرونا کے مریضوں کے علاج کے لئے پلازمہ یعنی خون ڈونیٹ کرنا اس کی ضرورت ہے لہذا ایسے تمام حضرات سے درخواست ہیں کہ جن کو بھی ہمارا پیغام موصول ہو وہ ساری انسانیت پر ترس اور رحم کھا کر اللہ کی رضا کے لئے انسانیت کے کام آئیں اور پلازمہ خون ڈونیٹ کرنے کے لئے حکومت کی مدد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے سمات فائم آیا حضر جی مولانا سعید صاحب دامت برکاتہ ہم نے دعوت کے اور جماعت کے تمام ساتھیوں کو درخواست کی ہے اور ہدایت دی ہے کہ وہ پلازمہ ڈونیٹ کریں اور کرونا وائرس میں اس بیماری میں مقتلع مریضوں کی مدد کریں اس کے لئے انشاءاللہ دلی سے ممبئی سے چننائی سے اور جگہ جگہ سے ہمارے ساتھی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہی خدمت خلق ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے چنانچہ اس کے متعلق بمبئی کے عبدالرحیم صاحب سے میری گفتگو اور چننہی کے عبدالقادیر صاحب سے گفتگو ہوئی وہ سمات فرمائیے اس کے بعد میں چننہی کے تامل ناڈو کے ہی ایک بڑے دین کا سٹیٹمنٹ جو ٹائمز آف انڈیا میں چھپا تھا اس کو بھی سمات فرمائیے اسلام علیکم آنستام و رحمت اللہ یہ درہم بے خیرس ہے الحمدللہ کیسے دہتے ہیں الحمدللہ طبیت تو بہت اچھے ہیں طبیت کا بہت اچھے ہیں وہ یہ پیپر میں دیکھا تھا ماشاءاللہ مولانا کے کہنے پر ماشاءاللہ پلازمہ دینے گئے تھے جی بڑے ہمت کی بات بلکل ارادہ تو نہیں تہنی جو اچھے لوگ نے مہاول کریٹ کیے تھے مسلمانوں ایک دیل میں یہ بات آئی تھی لیکن پھر ان حضرت نے جب اپنا ویڈیو وارل کیا کہ نہیں آپ لوگ مطلق کرو دوسروں کی اور یہ وقت ہے ایک دوسر کی مدد کرنے آپ وہی کوشکر میں کہ لوگ کے دینا چاہیے اللہ کا کرم یہ واقعہ سب سے پہلا میں ہی رہا نہیں نہیں سب سے پہلا میں ہی رہا لاغمہ دینے میں اچھا ماشا تو اپنے یہاں سے کتنے ساتھی اور گئے میں مطلق اپنے وہاں سے ساتھی تو پورا میں اکیلے گئے یہاں سے اکیلے گئے اچھا اچھا ساب مبھا جہاں پہلا میں اس پہلا میں ہی سوشنڈہ اچھا اپنا باکی ہے دوسری اگر سے اپنے دوسری پنکھ پوچے سے ہے ساتھی اچھا وہ رمزان آگیا لہا میں تو اللہ بھی جانی والے تھے اچھا اور بھی دے رہے ہیں اور بھی دے رہا ہم لوگوں کو سی پاس ہوگی کہ وہ رمضان بات اب بول رہے ہیں رمضان بہنی کہ جب وہ نکالتے ہیں تھوڑا بھوپ ہوگی رہا لگتی ہے اچھ 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 تو خون کی تاکت بھی لیتے ہیں جی 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 تو اس کے لئے تھوڑی سی تاکت بھی اچھ 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 جب میرے لگا تھوڑا جب میں دیا تو اچھ 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 اور لوگوں کو ڈاکٹر لوگوں کو بتائے کہ وہ لکھالتے ہیں تو خرش کھانے گی تو ہم کو کچھ بیسکیڑا کافی اگر دینا ہوتا ہے لیکن رمضان میں آپ لوگوں نہیں دے سکتے ہیں اس میں کہا مصول ہے رمضان میں جو ہے ساتھی اگر مغریب پاچھلے جائیں بتائیں میں نے مغریب پاچھلے جائیں چار ویتے کبھی بولیں گے ہمارے ساتھی سکتے ہیں اس وقت ہمارا اسٹاف نہیں رہتا ہے اسٹاف نہیں رہتا ہے جب آرینج کرو آئیں گے بہت لوگ آئیں گے اگر آپ آرینج کرو گے تو لوگ بتانے والے اگر لوگ آرینج کریں گے آرینج کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آمین آمین دعا کریں انشاءاللہ آپ نے جو حمد کریں انشاءاللہ اور رمضان کے مطالق بھی مسائل پوچھ کر اگر لوگوں کی جان بچانے کے ادورد سے علماء کرام کچھ بتاتے ہیں تو اس پر بھی عمل کریں انشاءاللہ 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 والیکم سلام ورحمت اللہ یہ کون یہ الحمدللہ بمبیٹس ایلیاز بول رہا ہوں بس اللہ شکر ہے بھائی جانتا ہوں بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ اپنے اللہ کی مدد آپ کے حاصلات ہوا آپ حضرات کے ساتھ اور ملتا رچارج بھی ملا ہے تو کیا ملتا ہوں پہلے بھی ٹامل نادو کیا ٹائمز آف انڈیا میں خبر آئی تھی ماشاء اللہ کہ جو ہمارے ساتھ ہی جو گئے تھے ان کو وائکر دارٹین نے اور پولیس کیا نام ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے بیٹھ کر پورا کار گزاری لی کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں تو آپ حضرت کے ساتھ بھی یہ معاملہ پی شاہد اور کیا بات ہے یہاں پر یہاں پر پہلے سے تمیل نادو میں جو ہے الحمدللہ کوئی گڑھ گڑھ وغیرہ نہیں ہوتا ہے ہندو مسلمان میں اس کا محبت سے رہتے ہیں یہاں پر آئیسا علاقہ ہے یہ اور جس وجے سے ہم کو جو ہے وہاں پر لے جایا گیا وہ اوماندروں اور اوماندرار کر کے بڑا اسپطال ہے وہاں پر جو ہے ہماری ٹیم پر تقریباً وہاں پر ایک سو آدمی تو سید شاہد سو یہ دیرسو رہیں گے دیرسو کے رہیں گے اس کے بعد بھی پھر بھی آتے جاتے تھے جس وقت میں میں تھا اس وقت میں دیرسو آدمی وہاں پر ایک وقت جو ہے یہ ہوئے تھے وہاں پر وہاں پر کورنٹین ہوئے تھے تو الحمدللہ اچھا علاج تو اس کا تو ہے نہیں اور دوسرے طرز اور غزر آپ کو کیا ہے کھانتی ہے بخار ہے یا اس طریقے سے پورا انہوں نے اچھی طریقے سے ہماری جانچ لی اچھی طریقے سے خدق بھی کی اور جو ہے اچھی طریقے سے علاج بھی ہوا اور ہم کو رہنے تینے کے لیے الحمدللہ اچھا انتظام بھی تھا وہاں پر اور ہم کو اسپطال کے کھانے کے علاوہ بھی دوسرے ساتھ ہم کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو ہے لاکر دے دیتے تھے اس کے وجہ سے بہت آرام تھا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی بہت سہولت تھی اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے ٹیسٹنگ وغیرہ ہوا اور چودہ دن کے بعد ہم کو جو پہلے ٹیسٹنگ ہوا تھا اس کے بعد ہم کو یہ پتا چلا کہ ہمارا جو ہم کو لے کے جانے کے بعد ٹیسٹنگ تو لیا تھا وہ لیکن وہ لیاب میں اس کا ریزلٹ نہیں نکالا اس نے چار پانچ دن کر دیا چار پانچ دن کرنے کے بعد انہوں نے پروٹوکال میں یہ کہا کہ چلو چار پانچ دن کے بعد اب چیز کرتے ہیں چلو انکو تو پہلے سے ہم نے رکھی لیا ہے اور دو چار دن کے بعد چودہ دن کے بعد ان کا ٹیسٹ کر لیں گے اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ ہم کو پازیٹیو بولا بھی نہیں اور اس لیے کہ وہ چیک نہیں کیا تھا تو ہم کو پازیٹیو بولا بھی نہیں ہم پوچھ رہے تھے اس کو کہ ہمارا کیا ریزلٹ ہوا اس نے کہا کہ آپ کا ریزلٹ نہیں آیا ہم پوچھ رہے ہیں میں پوچھا کہ ایسا کیسا آپ نہیں آیا بول رہے ہیں دو تین دن پر ریزلٹ آ جانا چاہیے تو نہیں آپ ایک کام کرو آپ کسی کی بھی بولو کہ آپ کا ریزلٹ نہیں آیا ہے کسی وجہ سے ریزلٹ جو ہے وہ تھرس دیا ہے چلو اس کے بعد ہم نے خاموش رہ گئے اپنے آپ کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم پازیٹیو ہیں یا پتا نہیں کیا ہے اس کے حساب سے تو ہم پازیٹیو ہوئے ہیں چلو تو چودہ دن کے بعد ہم کو ٹیسٹ لیا گیا اور پھر پندرہ دن کے فوراں دوسرے دن بھی ایک ٹیسٹ لیا گیا دونوں ٹیسٹوں میں اس نے آ کر کہا کہ آپ کو نیگیٹیو آ گیا ہے کل جو ہے آپ کا ڈسچارج ہے تو سترہ دن میں سترہ دن صبح میں ہم کو ڈسچارج کیلئے کہا گیا با خیدہ میڈیا کو انہوں نے بلالیا تھا تقریباً پچاس سارٹ میڈیا والے اور وہ ٹیلی ویژن والے صبح آ کر ہماری تفسیر وغیرہ لینے لگے اور انٹریو بھی الگ الگ انہوں نے لیا اور اس وقت میں جو ہے وہ دین ہوتا ہے تو اس نے جو ہے بہت آسپیٹل کے جو دین ہے وہ جو ہے بہت اچھے انداز میں ہم کو ایسا کہا کہ ٹامل میں اس نے کہا تھا میں اس کا وضو ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے کورونا ویرس کو آپ نے ہرا دیا ہے اور آپ جو ہے کورونا ویرس سے آپ کی ٹیم جو ہے وہ جیت گئی ہے آپ کے پاس کونسی کیا عادت ہے کیا ہے اور اس وجہ سے جو ہے خدرتی طور پر آپ کے اندر جو ہے وہ ایمینٹی پاور آپ کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے آپ اسنی بڑی بیماری سے آپ مخابلہ کر کے اس کو آپ نے ہرا دیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی آپ کو جو ہے آپ کی روزانہ کی روزمرہ زندگی کے جو عادتیں ہیں اور آپ کا جو کھانا پینا ہے اور آپ کا جو یہ ہے آپ کو جو ہے یہ دوسرے کمزور مریضوں کے لیے آپ کی جو رائے اور آپ کی جو ہے مدد کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ کو خون بھی دینے کی ضرورت ہے تو وہ پلاسما کے نام سے اس نے جو ہے پائلہ شروع کیا تھا تو ہمارے ساتھ ہی جو ہے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے ہم کو کیوں خون لے رہا ہے کر کے اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ پہ دیکھو آپ گھبرانے کی بات نہیں ہے کمپل بھی نہیں ہے آپ ہم لیٹر دے رہے ہیں اس میں جو ہے آپ وہ ٹک کرو اس کے بعد جو ہے آپ کو کچھ خون کے ساتھ ساتھ دیں ہم آپ سے سوالات بھی کریں گے کیا سوالات کریں گے کہ بھئی آپ نے اتنی بڑی بیماری کا کیسے مخابلہ کہ آپ کی کیا روزمرہ زندگی کے حالات ہیں آپ کو کیا کیے کیدھر کیے اس طریقے کے کچھ سوالات جیسے جیسے ہمارے اس میں آئیں گے ہم ریسرچ کے طور پر آپ کو کچھ سوالات بھی کریں گے تو اس کے حساب سے اس نے کہا کہ بھئی اس کا معاملہ ہے تو آپ ایک مہنہ گھر چلے جاؤ ایک مہنے کے اندر اندر میں آپ اگر آپ بولیں گے تو ہم آپ کا جو ہے فون میں باچیت کر کے کچھ انفرمیشن بھی لے لیں گے اور وقتاں فوقتاں ضرورت کی وقت میں آپ کا بلیٹ بھی اگر ہے نا ضرورت ہے تو آپ کے لے لیں گے ایسا کر کے نہیں بلکل نہیں ہے عبدالقالدر بھائی اپنے سارے ساتھیوں کو تو رابطہ کریں فون کریں کیونکہ اس وقت مولانا صاحب صاحب نے بائی قیدہ پورے تمام ساتھیوں سے یہ بزارش کی ہے کہ اس وقت برادان وطن اور پوری انسانیت کی مدد کے لئے ہم کو آگے آنا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی جو ہے انسانیت کی بقا کے لئے اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے لئے ہے کہ پوری تفلیق کی جو محنت ہے چلنا پھرنا ہماری جو محنت ہے وہ تو اسی لئے یہ اس کے لئے مولانا نے خاص طور پر ساتھیوں کا ہمارے بمبئی میں بھی بہت سارے ساتھیوں نے دیا اسی طریقے سے دلی میں بھی دے رہے ہیں اور جہاں جہاں پلازما تھیرپی فیڈل نے ایکسپٹ کر لی ہے وہاں وہاں ہمارے ساتھی جائیں اور جاں کر جو ہے اپنا پلازما ڈونیٹ کریں جو جو ان کا سسٹم ہے اس طب سے تو آپ پورے ساتھیوں کو جو ہے نا فکر کر کے انشاءاللہ کیونکہ مولانا چاہ صاحب کی طرف سے یہ بات آگئی ہے اور اعلان دیا ہے کہ بھائی قیدہ ہمارے ساتھی دیں تو ہمارے تو خدمت سب سے بڑی ہے تو پوری انشاءاللہ خدمت ہم کو کرنا ہے بہت بہت صحیح بات تو اس کے حساب سے وہ اس وقت میں ہم جو ڈسچاج ہوئے تھے اس وقت میں تو حضرت کا گوئی اعلان ہم کو سننے نہیں آئے تھا ہم تو کارنٹین میں تھے اس کے بعد وہ آیا تھا تو ہم خوشی خوشی تیار بھی ہیں کچھ تیار بھی کر رہے ہیں الحمدللہ ضرورت پڑے پر ہم ضرور اس کی مدد کریں گے اور ضرور اس کو بیماری سے ہر انسانیوں سے ہٹنے کے لئے ہم کوشش دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ایک عجیب نظام چلا کہ اللہ تعالی نے بیماری کے انہوں نے پہلے پہلے میں ہم کو تحمد ڈالی اور اس کے بعد اللہ نے ہمارے ذریعے سے ان کا علاج کا بھی انتظام کروا رہا ہے یہ تو بہت بڑی اللہ کی مدد ہے اور ہم کو جو ہے یہ بہت سعادت سمجھ کر ہم اس کو دینا چاہیے اس میں ہم کو اتنی ہی فکر سے ہم کو آگے آنا چاہیے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھیوں میں بھی اس بات کی اویرنس دالنا چاہیے کہ پلازما ڈونٹ کرنے سے نہ تو ہمارے کو کچھ پرابلم ہے چار سو پچاس ایمل کے قریب وہ لوگ لیتے ہیں کہ بعد میں فوراں ان کو کھانا کھلاتے ہیں اگر رمضان میں دینا چاہیں تو بعد مغرب اشاء ساتھی کھانا کھا لیں پھر دیں پھر بعد میں فوراں ان دینے کے بعد میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اور اگر دن میں دینا ہے تو علماء اکرام سے اس کا مشورہ بھی کر کر جو ہے ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے لوگوں کی جان بچانا ہے جو ہمارا مقصد ہے ایمان والوں کا مقصد ہے آپ تھوڑی فکر کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی اجرائے سے انشاءاللہ ضرور ہم بھی ساتھیوں کو یہ کر کے ضرور کرنے کی کوشش کریں گے اور خصوصا دعائیں میں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اور حضرت کے لئے بھی دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نظام الدین مرکبز کو پھر سے جو ہے آباد کرے اور وہاں پر کام چلے اور سارے دنیا میں اسے ہدایت کا ذریعہ بنائے شاہر بھائیں شکریہ 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 مالکبز پھر اس سے جو نکلتا ہے اس سے جو ہے کئی کئی مریدوں کی جان بچ جاتی ہے وہ جو آپ کے پرانسما نکلا ہے وہ اس میں ڈالیں گے تو دوسرے مریدوں بنیں گے آپ لوگ کی جان بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے تو اس کا بہت عجر و سواب بھی ہوگا کہ ہم نے کسی کی جان بچائی کل دلی کے چیز میں نے بھی اپنی کانپریس نے کہا ہے کہ جو اپنا بلٹ دے گا وہ بہت مہان آدمی ہیں گریٹ آدمی ہیں جو اپنا بلٹ دے تو اس کے لئے ہم لگ آئے تھے کہ آپ اب اس کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ یہ بہت بڑی قربانی ہے یہ بھی دین کا کام ہے حضرت کی طرق سے بھی جو ہے آئیڈیو بھی آیا ہے میسیج بھی آیا ہے کہ اس کے لئے ہمارے ساسی جو ہے نا تو تاؤنٹ ہے اور انشاءاللہ تاؤنٹ ہے تو بھائی بھائیم ہم آپ سے شون کریں گے اور آپ کے ساتھ ترسیب بنائیں گے جس میں پریشانی نہ ہو چیزر پاچپشارنی گرورپ بنا لیں گے اور اس میں جن کے چودہ دین ہو چکے ہوں گے ریپورٹ آیا چودہ دین ہو چکے ایسے لوگ چکے ایسے لوگ چکے ایسے لوگ چکے ایسے چاہیے اگر میں اور بات کرلوں گا اگر اسے کام والی بات دین ہو چکے تو بھی دیں گے آپ ابھی کام مردہ کو ناگیٹی ہو جائیں یہ جو ٹیمیل کا ہے نا جو آڈیو ہے یہ جو ہے ٹیمیل ناڈو کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کارتی کیان وہ یہ بول رہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں نظام الدین ہیں نا جا کے آئے نظام الدین جا کے آنے کے بعد ٹیمیل ناڈو میں سب سے زیادہ جو ہے جو کیسز جو آیا تقریباً کئی سو چار سو یا پان سو آدمی ہیں نا جتنا ٹیمیل ناڈو میں ہیں نا پازیوٹیو ہیں نا ہوئے سب سے زیادہ میکزیمم نظام الدین جا کے آنے والوں میں سے شبہ کر رہے تھے بین ان کو ڈاؤٹ تھا اور جو بھی جا کے نظام الدین جا کے آئے ان میں سے جتنے لوگوں کے پازیوٹیو ہیں نا آیا وہ پازیوٹیو کیس یعنی کرنا ویرس جو پازیوٹیو ہے وہ بیماری ہے نا ان کے اندر ڈولپ نہیں ہو رہا ہے اور کرنا کچھ ہے نا سہین بھی نہیں دیکھ رہا بیماری کا بس ان کے اندر بلیڈ ٹیسٹنگ اور اس کا سواپ ٹیسٹنگ کے بعد کیا دکھا رہا صرف پازیوٹیو دکھا رہا ہے لیکن ویرس اندر کام نہیں کر رہا ہے بلکل جتنے پیشنٹ ہیں سب نارمال ہیں سارے چیزیں تیس کر کے دیکھ لئے اور ہمارے ٹمیلاڈو کے اکثر ڈاکٹر حیران ہیں یہ کیا ہے نا آجیب کیس سارے دنیا میں لوگ اکھنا کرنا ویرس کے جاسے نا مر رہے ہیں لیکن جتنے ہنا لوگ نظام الدین جا کے آئے تبلیغی ساتھی ان کو جو ہے کوازیٹو دکھانے کے باوجود بھی ان کو جو ہے ویرس اثر نہیں کر رہا ہے یہ اکرنا نارمل بھی ہیں اور سب کچھ ہے نا جیسا ہنا معمولی زندگی ہے ویسا ہنا گزار رہے ہیں اور بعض لوگوں کو جو ان کے فیملی میمبرز میں جو ہمکا افیٹ ہوا وہ فیملی میمبرز بھی جو ہے ویسے ہی ہیں نارمل ہیں نہ ان کو ہنا کچھ افیٹ کر رہا ہے نہ پیشنٹ کا نظر کر رہا ہے یہ ہنا سمجھ میں ہنا نیارہ بہت پریشان ہیں ہم لوگ ہنا پورے ڈاکٹر ہنا ملکے اس کے پیچھے ہنا ریسرچ بھی ہنا کر رہے ہیں ان کا بلیٹ ٹیس نہ لے رہے ہیں ان کے سیمپلز ہنا لے رہے ہیں اور یہ کہ ہنا ریسرچ چل رہا ہے ابھی تک ہنا ہم کچھ نتیجے میں نہیں پہنچے اور آگے ہنا کیا بول رہا ہے جو جتنے بھی پازیٹو ٹیمیل ناڈو بھی ہنا آئے تھے پانچ پیشنٹ کو ہم لوگ ہنا الگ کیے الگ کر کے ان کو ہنا ریسرچ ہنا کر رہے ہیں ان سے کیا چیز کی وجہ سے بیماری ان کے جسم میں اندر ہونے کے بہت جب بھی اثر نہیں ہنا کر رہا اور یہ پوچھ رہا ہے کہ پازیٹو پیشنٹ سے ہنا پوچھ کر نہ بولو کہ ہنا یہ کچھ ہنا وہاں سے نظام الدین سے آنے کے وقت میں کچھ کھا کے آئے کیا کیا چیز ہنا کھائے جس کی وجہ سے ہنا بیماری ہنا ان کے ہنا جسم میں اثر نہیں کر رہا بیماری ڈیولکٹ نہیں ہو رہا اب وہ چیز ہنا بتاؤ آپ لوگ ہمیں اس کو رکھ کر ہنا دوا بنائیں گے سارے دنیا کو ہنا اس کا ہنا فائدہ ہوں گا آپ اس کو ہنا چھپا ہمت پوری انسانیت کے لئے ہنا خیر کا ہنا ذریعہ بنائیں گا کیا چیز ہنا وہاں سے نظام الدین سے ہنا کچھ ہنا کھا کے آئے کچھ لے کے آئے کیا کرے آپ لوگ وہ وہ لوگ ہیں ہنا اس کو ہنا دوا کی شکل میں ہم سارے دنیا کو ہنا فائدہ پہنچائیں گے یہ ہنا بول رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہزار آدمی ہنا تقریبا نظام الدین کو ہنا گئے تھے ٹیمیل آڈو جوڑ کے لئے ان کے سارے بلیڈ ٹیسٹ ہم لوگ ہنا سامپل ہنا ٹیسٹنگ ہنا کر رہے ہیں ریسیچ ہنا کر رہے ہیں اگر ان کے بلیڈ کے ٹیسٹنگ کے ذریعے سے اگر ہم کو کچھ دوای مل گیا تو اس کا کرنا ہم لوگا کرنا سارے دنیا کو ہنا یا کرنا ہنا علاج کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم ریسیچ ہنا کر رہے ہیں پورے بڑے بڑے سینٹیسٹ یہاں پہ ہنا آئے ہوئے ہیں چننے کو ہنا آئے ہوئے ہیں اس کا ریسیچ ہنا چل رہا ہے اگر ہنا یہ ٹیمیل آڈو ٹیمیل آڈو حضرات جو نظام الدین جا کے آئے تھے ان کے ذریعے سے اگر آ کرنا وہ اگر بریکتور ملتا ہے یعنی دوای کے لئے بریکتور ملتا ہے تو یہ بہت بڑی ہنا اس بیماری پر ہنا جیت ہنا حاصل ہو سکتی ہے بلکر ہنا بول رہا وہ اور آگے ہنا یہ بول رہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ہے نظام الدین والوں کے اندر جو جا کے آئے وہ ہم لوگوں کو ہنا دھونڈ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے اس کو ہنا اس کو ہنا ریسیچ سے ہنا اس کو ہنا نکالنا ہے ابھی ہم لوگوں کو کرنا ہنا یہ پتہ نہیں ہے کئی لوگ ہنا ڈاکٹر کے جو ہنا بڑے جو ہنا ریسیچ ہرچ ہیں نظام الدین سے جا کے آنے والے لوگوں پر میں سے یہ اگر ہنا دوائی نکل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ہے نا سارے دنیا کے لئے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے اور آگے یہ بول رہا ہے کہ میں ہنا ریسیچ کر کر میں یہ میری ریسیچ میں ہنا جو سمجھ میں آیا میں نیوز پیپر میں بھی آ کرنا میرا آرٹیکل میں ہنا اس کو ہنا میں سنڈ کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہنا آپ کے ہنا جو نظام الدین میں ہنا جو بڑے ہیں ان سے ہنا پوچھ کر ہنا بولو کیا چیز ہنا آپ لوگا کرنا ہے ان کو ہنا کر رہے ہیں جس کو جیسے ان کو بیماری ہنا ایفیکٹ نہیں ہوا اور یہ بھی بول رہا ہے کہ جتنے لوگ ہنا ٹیمیل نادو جو ڈٹین کر کے آئے نظام الدین میں ہنا جا کے وہ لوگ ہنا سارے کے سارے ہنا ہمت سے ہیں بشاشت سے ہیں کچھ بھی آ کرنا ان کا ہنا نہیں ہوا ان کے فیملی بھی ہنا کچھ بھی ہنا نہیں ہوا دوسرے لوگ جو غیر لوگ ہیں جو ہنا غیر مسلم بھائے ہیں وہ اگدم ہنا ان کو اگدم سے جلدی سے ہنا ایفیکٹ ہنا شروع ہو جاتا ہے بیماری کا اور وہ ہنا بہت ہنا جلدی آ کرنا زد میں ہنا آ جاتے ہیں اور نظام الدین والے جو ہنا جا کے آئے ٹیمیل نادو والے ان کو کچھ بھی ہنا نہیں ہے اگدم آرام سے ہنا بول کر ہنا بول رہا ہے اور آخری میں ہنا ریکوست کر رہا ہے کہ میں ہنا آجزانہ درخواست کرتا ہوں ہم لوگوں سے کیا چیز ہے کہ نظام الدین سے وہاں سے ہنا یہ لوگوں کو ہنا کچھ کھلا کے بیجے کچھ ہنا کیا کر کے ہنا بیجے وہ ہم کو ہنا وہ ہنا وہ میتڈ ہم کو ہنا بدلائیے ہم اس کے ہنا دوا کے ہنا شکل میں سارے دنیا کو ہم لوگا کرنا ہنا اس سے خدمت کر سکتے ہیں آپ کے ہنا لوگوں سے ہنا پوچھ کر رہا بولو بول کرنا وہ ریکوست کر رہا ہے وہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے